اتر پردیش میں ایک مہیلہ کے حتہ کرنے کے بعد اس کے شف کے ٹکڑے کارکا کا الگ جگہ استانوں پر فیکے گئے ہیں وہیں آپ کو پتاتے چلے کہ آروپی پتی کو پولس کے دوارہ گرفتار کر لیا گیا ہے بلرانکو پولس نے سبارداد میں مہیلہ کے شریر کو کارٹے میں پریوگ میں کیے گئے الیکٹرونک کٹر مشین کو بھی برامت کر لیا ہے جنہے کے پولس ادک شکھ وکاس کمار نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ بودوار کو جو رانی بازار نیوازی 45 ورش شنکر دیال گپتہ کا اپنی 41 ورش پتنی نیتو پانڈے سے پیسے کو لے کر اکثر ویواد ہوتا تھا اور انہوں یہ ہے بھی بتایا کہ دونوں کے بیچ بیتے 30 جولائی کو اسے مددے پر پھر سے ویواد ہوا وکاس کمار نے آگے جانکاری دیتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ 30 جولائی کے ویواد سے گپتہ اتنا ناراض ہوا کہ اس نے ایک اگست کو نیتو کی گھر میں گھنڈاسے سے گلہ کٹ کر ہتیا کر دی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 3 اگست کو اس نے نیتو کا کٹا ہوا سر اور ہاتھ لے جا کر آیودیا میں سریو ندی میں فیکٹ دیا ایس پی نے آگے جانکاری میں یہ بھی کہا کہ شریر کے باقی حصوں کو کٹنے کے لیے باجار سے لوہی کی آری اور الیکٹرونک کٹک کے مشین لاکر اس کے شریر کے کئی ٹکڑے کیے گئے اور انہیں دو بوروں میں بھر کر 6 اگست کو بلرامپور کے عجب ڈگر گام کے پاس جھاڑیوں میں فیکٹ کا واپس یوبک جو ہے آروپی یوبک جو اس کا پتی ہے وہ گونڈا واپس چلاتا ہے انہوں نے کہا کہ اگلے دن اس نے شریر کے انہیں انگو کو آیودیا کے نئے پول سے سریو ندی میں فیکٹ دیا تو اس طریقے ایک صحیح گھٹا کرم کے انوصار آپ کو بتاتے چلے کہ جیسے ہی جیسے گھٹنا ہوئے اس کے ادھار پر پولس کے انوصار جو ہے لگاتا جانچ جاری ہے اور جس میں آروپی پتی کو فلال گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہیں آپ کو بتاتے چلے جو تمام اور بوڈی کے پارٹس ہیں ان کو بھی پولس لگاتار تلاش کر رہی ہے اس نے پنچائت نامہ کر آیا اس کے بعد نیم آمد اس میں مقدمہ پنجکت کیا گیا اور اس کی سفل اناورن کے لیے اس آئیٹی کا گٹن کیا گیا جس میں کی ہیڈسنل اسپی کے نترتے میں پولیٹ ٹیم نے کام کرتے ہوئے اس کا سفل اناورن کیا ہے یہاں پہ بوڈی بھی اگیاد تھی اور قاتل بھی اگیاد تھا اس کا ہم لوگ سربلانس کے مادیم سے ٹیسی ٹی وی کے مادیم سے اور لوکر مخبیروں کے مادیم سے ہم لوگ عبیوپت تک پہنچے اور جب پہنچے تو معلوم یہ چلا کہ عبیوپت نے اپنی پتنی کی حتیہ کی تھی دونوں میں بنتی نہیں تھی اور پتنی پیسے کا ڈیمانڈ کیا کرتی تھی تو عبیوپت نے ایک باقہ خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا تھا اور ایک تاریخ کو صبح میں پانچ بجے کے آس پاس اس باقے سے اس کی پر پرہار کیا پر تیرود میں چاکو سے پتنی نے بھی اس کی پر پرہار کیا اور اس کے بعد اس نے باقے سے اس کا سر کاٹ دیا اور اس کے بعد یہ باڈی کے پارس کو تین دن الگ الگ جگہوں پر پھکا گیا ہے سب سے پہلے تین تاریخ کو سر اور ہتھیلی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی کو سری ندی میں اجھے پاس پھکا گیا پھر چھے تاریخ کو اس نے جو ہمیں باڈی پارٹس یہاں ملے وہاں پھکا گیا پھر سات تاریخ کو بچے ہوئے باڈی پارٹس کو پھر سے اجھے پاس پھکا گیا ہے اور جو پوشتاش میں تک سے سامنے آیا ہے کہ اس کو باڈی پارٹس مانڈر کرنے کے بعد ساکچ چھپانے کے ادیس سے باڈی پارٹس پھکے گئے اور باڈی پارٹس کو ایسے پھکنے کا آئیڈیا اس کو ہالی ووڈ کے مووی سے بلا تھا اور اس نے باڈی کو کٹنے کے لیے جو ڈیلر مشین ہے اس کے آڑی ہے یہ سب کا پرچیس کیا اور پرچیس کرنے کے بعد باڈی کو کٹا اور گورے میں پیک کر کے پھکا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس نے بھرسل پریاس کیا اس لیے اس نے نیرنطر باڈی کو پھکنے کے مدھے میں بھی اپنے جو کھرانا کی دکان ہے اس کو بھی کھولا ہے جس سے کی لوگ سنجھے نہ ہو اور میٹھکا کے موبائل بھی اس نے پھکے ہیں جو پولیس نے برامت کیے ہیں اسے خبر پر ادھک جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ سنباد آتا ہے راگویندر جی جوڑ گئے ہیں تو راگویندر جی کیا ہے پورا معاملہ وصار سے بتائیں ایک یہ نکتہ بتا دیں کی یہ پورا معاملہ جو ہے وہ بھرامپور کوتوالی بیہات چھت کا ہے اور آجب نگر کمریا مارک پر جو ہے وہ چھے اگرس کو بھورے میں ایک لاس پھر پیٹی لاس ملی تو اس کو اگر اس کے بارے میں جب پولیس نے انکوائری کی جانت کی تو اس میں کئی معاملے سامنے رہے ہیں جو کی یہ لگ بگ مان کے لیے تین سو کلومیٹر کی رینج میں جو سی سی ٹی وی فوٹے گی کھنگا لے گئے تو اس میں تین جگہیں لاس کو فیٹے جانے کی بارداد جو سامنے آئی ہے وہ ایک ہی کلر میں دکھائی جو بائٹ سے ہے اگر بات کی جائے گی تو یہ پورا معاملہ جو ہے وہ ایک اگست کا تھا تو دو اگست کو اور ایک تین اگست کو جو پیس سب سے پہلے جو ٹکڑے میں بوری بھر کر کے اس نے آیا اور یہ سریو ندی میں اس کا پتی جو ہے اس کو پروہت کیا ہے اس کے بعد یہ سات اگست کو اور چھے اگست کو اسی طریقے یہ آلہ 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 آستانوں پر بورے میں بھر کے لاس کو پھیکا تھا جی راگویندری جی اس معاملے میں جس طریقے سے لگاتار جانچ جاری ہے تو پولس کی اور سے آروپی یو بک کو تو فیلال حراست میں لے لیا گیا لیکن بارڈی کے کئی ایسے پارٹس ہیں جو ابھی بھی جو ہے نہیں ملے ہیں اور پولس کے دوارہ لگاتار ان کی خوشبین جاری ہے اس کو لے کا کیا کچھ جان کر رہی ہے تکی ہے ابھی آگر بات کی جائے گی تو جو پولیس والوں کا کہنا ہے کہ اس کے خلاف جو ہے کہ جانچ کی جا رہی ہے کہ اس کے اور بھی بڑی پارٹس جو ہیں وہ کہاں گرے ہوئے ہیں یا کہاں سینکے گئے ہیں بہرال اس کو گرفتار کر کے اس کے پتی کو گرفتار کیا گیا ہے ایک مقدمہ درز کیا گیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کانونی کاروائی کی جانے کے بعد جو اس سے جانچ پرسال کی جا رہی ہے اس کو ریمانٹ دلیا جائے گا کورٹ کے دوارہ کہ ابھی اس کی یہ اور بھی بڑی جو ہے وہ کہاں سینکی گئی ہے جی راگویندری جی وہیں آروپی کے ساتھ ساتھ کیا کچھ اس میں برامت کر لیا گیا ایپل اس کے دوارہ دیکھیں اگر بات کریں گے آروپی سے برامت کرنے کی تو پولیس کے انساعت سنکر دیال نے ہالی ووڈ فلم سے دیکھ کر کے اس کو ایسا سنک سوال بڑا کی وہ اس طریقے کا کام واقعہ کر ڈالا اور گھٹنا میں جو پریمت آلہ قتل تھا تو اس میں ایک لوہے کی آری تھی چاپڑا تھا ہیکٹا بلیٹ تھا الیکٹر کٹر مشین تھی اور سامان جو بائٹ تھا اس کا اور کچھ سامان کے جو کی اس سے پولیس نے برامت کیا تھا جی جی راگویندر جی آخری سوال کس کارن جو ہے اس نے اس دردنا کا ہتیا کارنڈ کو انجام دیا بتا دیں کہ یہ معاملہ جو ہے دو ہزار تیس میں جب اس کی سادی ہوئی تھی تب سے یہ جڑا ہوا آ رہا ہے سادی کے بعد سے یہ کیا کرتا پتی جو ہے پتنی کو پیسے دیکھا تھا لیکن اسی سب چیز کو بیواز کو لے کر کے پتنی کہتی تھی جو مجھے اور پیسے تھی پیسے اور لے آ کر کے لوگ یہ ساری جو ہے وہ پیسہ آگر بات کی جائے پل ملا کر کے تو مین موٹل جو تھا پیسے کے بیواز کو لے کر کے تھا جی ٹھیک ہے راگویندر جی تمام جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد تو آپ کو بتاتے چلے کہ جس طریقے سے جو شاتر یوباک ہے اس نے پہلے اپنے پتنی کو بہت کے گھاٹ اتارا اور اس کے بعد اس کے باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر اس کی لاش کو الگ الگ جگہوں پر ٹھکانے لگا گیا اور جس میں کہ آپ کو بتاتے چلے کہ جانکاری کے انوصار تقریبان بائیس پارٹ جو ہے وہ ٹکڑے جو ہے وہ باڈی کے اس آر اوپی کے دوارا اپنے پتنی کے شریک کے کیے گئے تھے اور جس میں سر اور ہاتھ کو سریو ندی میں اس کے دوارا بھوا دیا گیا اور اس کے علاوہ جو دوسرے باڈی کے پارٹ سے ان کو لگاتار پولس کے دوارا خوجبین ان کی جاری ہے خبروں میں آگے بڑھتے ہیں بھاشپا کے بارہ گھنٹے کے بنگال بند کے آوہان پا پشم بنگال کے نیتہ پرتیپکشو سبیندو عدکاری کے پرتکرہ سامنے آئی ہے جس پر انہوں نے کہا کہ جس طرح سے پورے راجے میں سی ایم ہٹو کا نعرہ لگایا جس طرح سے کل بھاشپا کے دوارا بلائے گئے بند کا اثر دیکھا گیا ہے اس کے بعد یہ ہے مدے کو بھٹکانے کی کوشش ہے یہ ہے بہت ہی تقنیقی ماملہ ہے آگے انہوں نے کیا کچھ کا آپ سنیے سینٹرل گورنمنٹ کا کون قانون کرے گا سٹیٹ کیا کرے گا پورا ڈیٹیلز ہے اوہ بی این ایس کا کریکشن کر نہیں سکتا اے آرجی کر مدہ اور پورا پردیس میں جس طریقے سے سٹیپ ڈاؤن سی ایم سٹیپ ڈاؤن سی ایم اے نعرہ بلند ہوا نا جس طریقے سے کال اے پولیٹیکل نوان نو مارچ اور آج بی جے پی کا بند کا ست دیکھنے ملا اس کا بات اے مدہ کو ڈائی بھٹ کرنے کے نیے کوشش ہے یہ بہت ٹیکنیکل ماملہ ہے ایک تو جو اسیم لی کا مونسون سیسن تھا اور لاشت دین آخری دین اس ہائی نے ڈائی کیا اس کا گورنر کا پاس فائل بھیجنا پڑے گی اور اسیم لی کا سیسن چیپ مینسٹر نے یہ بلاتی اسیم لی کا سیسن سپیکار اور سیگریٹری اسیم لی جو جوڈیسیل سے آتا ہے وہ بلاتی ہے اس کا پتہ بھی نہیں ہے یہ اپنے پردیس کو ختم تو کر دیا جنگل راج کر دیا دوسرا اس کو تو پہلے کانسٹوٹوشن کو ختم کر دیا ابھی اسیم لی کا جو جو بھیجنیسن رولز ہے وہ بھی آج ختم کر دیا جنتا ہے خاص کر کے ہماری دیدی ماں بہین اے لوگ ممتا بینٹ جی کا گھنڈا اور پولیس جستری کیسے ریپیسٹ کو سنگرکشن دے رہا ہے اس میں بنگل کا حالت بہت برا ہے آپ پچھلے تین ساڑھے سال سے دیکھ لینا جتنا بھی مین مین اٹروسٹی ہے اس میں جادہ سے جادہ ایفیکٹیٹ ہماری ماتا بہین دیدی ہے اور آمپورات کا بکٹ ہی ہو سکتا ہے وہ آپ کا ہنسکھالی ہو سکتا ہے وہ آپ کا مہینہ گوڑی ہو سکتا ہے وہ آپ کا پوشٹ پول بھائیلنس ہو سکتا ہے وہ سندسکھالی ہو سکتا ہے اور ریسنٹ آر جی کر کے ہماری ڈاکٹر بہین کا ہو سکتا ہے ڈاکٹر بھائیلنس ہو سکتا ہے ڈاکٹر بھائیلنس ہو سکتا ہے آہے وہ تو آج بتا دیا موڈیجی کو وہ گیرہ سکتا ہے ان کا پاس 29 ایم پی ہے انڈیا کا پاس 293 ایم پی ہے خود بیجے پی کا پاس 240 ایم پی ہے موڈی جی دیش چلا رہا ہے وہاں کچھ سو دن کا کام کا آدمی کو لے کر ایک خاص سمودائی کا کچھ آدمی کو یہاں لے کر وہ جہاں گر شاکت ملنی لیا تھا اس کو آ کر انہوں نے موڈی جی کو بھی ہلا دیا موڈی جی کو گرا سکتی ہوں موڈی جی پی کی سبھی ساجشیں ناکام کر دی ہیں یہ لوگ مجھے دلی چناف تک جیل میں رکھنا چاہتے تھے لیکن آپ کی دعاوں اور سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ بابا صاحب کے سنویدھان کی طاقت سے میں آجاد ہو کر آپ کے بیچ میں آ گیا ہوں پچھلے سترے مہینے سے آپ سامنے جو دعائیں تھی پراتھنائیں کی بھگوان کے سامنے اچھائے رکھیں موڈی جی کو رکھا پارٹی کو رکھا اس سب کے لیے میں تہے دل سے بہت بہت دھلیوات کرتا ہوں جنرک پوری ویڈان سبا تو وہ جگہ ہے جہاں سے میں بہت دور نہیں تھا سترے میں نہیں تھا یہ ہی تھا آپ کے پڑوس میں ہی تھا یہ سی ویڈان سبا تو یہ ہی ہے پر یہاں سے میں بہت دور نہیں تھا تو آپ سب نے اتنی دعائیں کی اتنی دعائیں کی اتنی پراتھنائیں کی کہ بھاڑکے جمتہ پارٹی کی ساری ساجشیں ناکام ہو گئیں یہ لوگوں کی ساجش تھی کہ وہ مجھ کو دلی چناؤ تک جیر میں ڈال کے رکھیں وہ بی جے پی والے بھی کہتے تھے ادھر ادھر دیکھو جی اب دلی چناؤ تک تو مانیش جی کو نہیں آنے دیں گے پر یہ کہتے ہوئے بی جے پی والے بھول جاتے تھے کہ اتنے سارے لوگوں کی دعائیں ہیں تمہاری ساجشیں ایک ترہ پر لوگوں کی دعائیں ایک ترہ اتنے سارے لوگوں کی پراتھنائیں ہیں سنبیدان ہے لوگ تنتر ہے تو جیت لوگ تنتر کی ہوئی دعاوں کی ہوئی سچائی کی ہوئی بہت جھونٹے جھونٹے آروپ لگا رہے انہوں نے اور آج سے نہیں لگا رہے جب سے اروند کے جریبال جی راجنیتی مائیں اس دن سے آپ کے نیتا کے اوپر جھونٹے جھونٹے آروپ لگا رہے ہیں آمادیو پارٹی کے ویدھائکوں کے اوپر جھونٹے جھونٹے آروپ لگا رہے ہیں سب کے اوپر لگاتے ہیں اور تھوڑے دن بعد پہلے کسی بھی ہمیلے کے اوپر آروپ لگائیں گے پھر تھوڑے دن بعد میں جھونٹے ثابت ہو جائیں گے کوٹ کہے گا ان کو بھی تمہاری تو ایجنسی باعاس ہو گئی تھی اس میں غلط آروپ لگایا اب کی بار لیکن انہوں نے اتنا بڑا کچک رچا اتنی بڑی ساج سرچی جھونٹ کی مکاری کی کہ اس کے بعد میں اور ایجنسیوں کے درپیوں کی کہ مجھ کو جیل جانا پڑا سنجے بھائی کو جیل جانا پڑا آروپ لگا جیل جانا پڑا سترے بھائینے میں جیل میں رہا گرمی بھی پڑتی تھی جتنا ٹیمپریچر یہاں ہوتا تھا جتنا ہی ماں بھی ہوتا تھا جتنا ہی امس یہاں ہوتی تھی وہ باجو والے جیل میں ہوتا ہی ہوتی تھی جتنا پسین آپ کو یہاں تھا بس ماں ایسی نیتا کولر نیتا ایک پنکھے میں ہی رہتا تھا میں ایک دری ڈال کے وہاں ایک چھوٹے سے اس میں لیکن یقین مانو مجھے اس سے کوئی چنتہ نہیں ہوتی تھی کیونکہ میں ٹی وی پر دیکھتا تھا کہ ہمارے پارسط بھائی بہن ہمارے بیدھائی بھائی بہن چارون پور پوری طرف دلی میں اور سارے کارکرتا ٹوٹے نہیں بلکہ ایک مٹھی کی طرح ایک پیوار کی طرح مجھے دیکھ کے میری ستاری گرمی میری ستاری دھکان میری ستاری پریشانی دلی کے رجو ایریے میں پیڑ کارٹنے کا ماملہ سپریم کورٹ میں وچارہ دین ہے وہیں دوسری اور عام آدمی پارٹی لگا تھا پیڑ کارٹنے کو لے کر دلی کے اوپ راج جیپال پر نشانہ ساتھ رہی ہے آپ کو بتاتے چلے کہ عام آدمی پارٹی کے ورسٹ نیتا ودلی کے سرکار میں راج وی منتری سورہ بھار ادواز نے پیڑ کارٹ آئی ماملے میں کہا کہ LG کی DDA نے پیڑ کارٹنے کی سارے ذمہ داری تین جونیار ادھکاریوں پر ڈال دی میں LG سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تینوں جونیار ادھکاریوں کو گیارہ سو پیڑ کارٹنے سے کیا ملے گا آگے انہوں نے کیا کچھ آپ سنیں ملا کے ساری ذمہ باری DDA نے تین ادھکاریوں کے اوپر نچھلے ادھکاریوں کے اوپر تھوڑ دی ایگزیکیوٹیوٹیو انجینئر جونیار انجینئر اور اسسسٹنٹ انجینئر اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں LG صاحب سے ایک ایک سین اے جے کیوں اتنے سارے گیارہ سو پیڑ کٹ رہنگے ان کو کیا فائدہ ہے اس کے لئے اور اس ای میل کے اندر یہ بات ساپ لکھی ہوئی ہے میں نے آپ کو بتایا کہ تیرہ تاریخ کو جب پیڑ کٹے جا رہے تھے تو فوریسٹ ویباگ کا فوریسٹ رینجر وہاں پہ آ گیا اور اس نے بولا آپ کے پاس پرمیشن نہیں ہے آپ پیڑ نہیں کٹ سکتے اس کے بعد ایسا کیا ہوا کہ اس کے بعد دس دن تک گیارہ سو پیڑ کریب کٹے گئے اور فوریسٹ دیپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی نہیں آیا کوئی سینئر انجینئر نہیں گیا کوئی چیف انجینئر نہیں گیا جہاں پہ LG ہر آفتے جا رہے ہیں بار بار جا رہے ہیں پوچھ رہے ہیں آرڈر دے رہے ہیں پوری کی پوری بیورکریسی کو لے کے جا رہے ہیں وہاں دس دن تک کوئی گیا ہی نہیں اکیلا کانٹریکٹر وہاں کا مالک بن گیا نہ پولیس کا بیٹ کانسٹیبل گیا نہ فوریسٹ دپارٹمنٹ کا کوئی افسر گیا نہ دی دے کا کوئی سینئر انجینئر گیا چپ چاپ گیارہ سو پیڑ کاٹ دی گئے یہ بیوکوپ بنایا جا رہا ہے سپرین کوپ کو یہ دیش کی سب سے بڑی عدالت کو بیوکوپ بنایا جا رہا ہے کیندر سرکار دوارہ اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دس منٹ دیش کے مکھے نیادھیش اس ایمیل کو پڑھ لیں گے اور اس حلط نامے کو پڑھ لیں گے افسروں کی اصلیت پتہ چل جائے گی کہ دلی میں کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے افسر موقع آدیش پہ گیر کانونی کام کر رہے ہیں اور ان سے کرائے جا رہے ہیں اس سے بڑا مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بڑا کوئی ثبوت جو ہے دیش کی رازدانی کے اندر ایفیڈیوڈ کے اندر دیا جا سکتا یہ کھلی کتاب ہے یہ کھلا ہے میرا تو مکھے نیائی دیش سے حال جوڑ کے یہ نیویدن ہے مکھے نیائی دیش چندرچور صاحب آپ اس ایفیڈیوڈ کو دس منٹ پڑھ لیجیے گا ڈیڈیے کے وائٹ چیئرمن کا ایفیڈیوڈ ہے میں سمجھتا ہوں کہ سمیں کم ہوتا ہے بڑی یہ دالتوں میں مگر اس ایفیڈیوڈ کو جس نے پڑھ لیا اس کو سب سمجھے گا خبروں میں آگے بڑھتے ہیں پنجاب کے محالی میں انٹی نارکوٹیکس ٹاسک فورس کے نئے دفتر کا ادھخاتن کرتے ہوئے مکھے مندری بھگوتمان نے راجعے کو ناشا مکتی بنانے کو لے کا بڑے آبھیان کا آگاس کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری سب سے بڑی جنگ نشے کے خلاف چل رہی ہے سی ایم نے آگے یہ بھی کہا کہ ہماری جنگ کا ہی نتیجہ ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں کئی تسکر پکڑے گئے ہیں اور ان کی چار سو کروڑ روپے کی سمپتی بھی جپت کر دی گئی ہے اور انہوں نے بتایا کہ پہلے ہمارے پاس دواؤں کو لے کر ایک وشے سٹاسپورس تھی جسے اب ہم نے اپکریٹ کیا ہے آگے انہوں نے کیا کچھ دے خلاف ڈراغ دے خلاف ڈراغ دے خلاف ڈراغ دے خلاف ڈراغ دے تُسی پیشلے کئی مینہ تو دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے سمگلر فڑے جارے نے انہوں نے پروپٹیز جڑیاں نے جڑیاں انہوں نے نشا تسکرید پیسے نہ بنائیاں نے انہوں نے سرکار نے جبت کیتا لگ پگ چار سو کروڑ دے چار سو کروڑ دے نیڑے پروپٹیز پنجاب سرکار نیڑے پولیس نے جبت کیتیا ہے نیڑے دن آرے میں سے جاندہ ہے کہ یہ تسی ایک گلت کم کر کے پیسہ کمال ہوں گے تا لے کے کتھ جاؤں گے سو اسی ہوں نا ساڑے کوڑے سپیشل ٹاسک فور نام دیکھ پولیسی کی جو سو اسٹی ایف کہہ دے سی ہوں نا اسی اوہ دے چھے لگ لگ جگہ تو لے ہوئے سی کہ پولیس پولیس تو کو کوئی تو لیا ہویا کٹھیں گیتی ہوئی سی اسی ہوں نا اپڈیٹ کیتا ہے ڈیجیٹل کیتا ہے اوہ دا نا ہے گا اینٹی نارکوٹکس تاسک فورس اے آئی اے این ٹی ایف سو ایس ٹی ایف دا یہ جگہ لاؤگی انہوں روپلیس کرانگے ہائیلی پروفیشنل بندے ہائر کیتے نے چاہے ہو لاؤ آف سر ہون چاہے ہو فرینسک دے ہون چاہے ہو اور جہانچ دیدکاری ہون پہلا نا دی گیندی 400 سی ہون اسی نا دی گیندی بدھا 800 کرانگے تے اپنی ہونگے نا دے ھونک اگر اکیم نا دے ایس نی ہی گا کہ دروں ادھروں لیا پیرے ہے پھلانے تھا نے چون پھلانے جلے چون تے اوہ دنہ جانچ دے چارسا آپ کے تو ہور لائے ہوئے ہوئے سی ہو بھی اپنے جلے جلے جانگے تا ڈیجیٹ نارمل پولیس ہے جا جڈے باگ چون آئے مجھے اپنا اپنا کام ہوتے کارنے گے سو آج جے تھے وہ دو کارن کیتا ہے تے بہت شاندار لیٹسٹ کمپیوٹر نے اور یہ دویچھے نبی لکھر پہ دی لاغت آئی ہے اس ستھانے نوں اپریٹ کرنے تے پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایسی ایک راجترکار وہ لوگ پہل کر رہے ہیں کہ انٹی ڈرگ ہیلپ لائن جیڑی واتس ایپ چیٹ چیٹ باؤٹ جو اداد کارن کیتا گیا تے کوئی بھی بندہ اس نمبر تے انفرمیشن جی میں لکھیا ہویا ہے تو اٹھے سامنے دے سکتا ہے جا انفرمیشن لے سکتا ہے اور ادھا نام گفت رکھا جاؤ جے کس نے کوئی کوئی انفرمیشن دینی ہے کہ ایتھے نشا بھیک رہا ہے جائے تھے ساڑھے ایس طرح دیکھتا رہی ہیں ساڑھا تو فیلال اس بولٹن میں اتنا ہی دیکھ سو رہے ہیں کہ تمام خبروں کی جانکاری کے لیے بنے رہا ہے ہمارے ساتھ نمسکار